ہیلو ویلکم دوستو آئیے گیرم رائے دیکھ رہے ہیں آپ میں روی کمار ایک آفش سے نئے ویڈیو میں حاضر ہوں دوستو یا دی آپ سرکاری نوکری تیاری کرتے ہوئے تھک چکے ہیں اور آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی پیسہ کما سکیں تو دوستو یہ ویڈیو پھر آپ ہی کے لیے ہے آپ کے لیے ویڈیو پھر بہت زیادہ ہلپل ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں ٹوٹل پانچ طریقے بتانے والا ہوں جن کے دوارہ آپ پیسے کما سکتے ہیں اور بلکل جینئیون طریقے ہیں آپ آسانی سے پیسہ کما سکتے ہو تو چلے دوستو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ون وائی ون سارے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں دوستو پہلا طریقہ ہے آپ کا کہ آپ پرائیویٹ جوب کر سکتے ہیں دوستو پرائیویٹ جوب لگانا کافی آسان ہے آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں دوستو میں آپ کو اتانا چاہوں گا کہ پرائیویٹ جوب لگانے کے لیے آپ کنسلٹینسی کا سارا لے سکتے ہیں کنسلٹینسی کا ٹائی اپ کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے جب کمپنی کو ریکوارمنٹ ہوتی ہے کنڈیڈیٹس کی تو وہ کنسلٹینسی کو بتا دیتا ہے اور کنسلٹینسی کا لنک آپ سے ہوتا ہے تو وہ آپ کو اتا دیتے ہیں اور آپ کو جوب مل جاتی ہے پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے جوب لگانے کا پرائیویٹ وہ ہوتا ہے روجگار کاریالے آپ روجگار کاریالے میں آویدن کر سکتے ہیں جب جوب فیر آیوجت کیا جاتا ہے مطلب جب روجگار میلا آیوجت کیا جاتا ہے اس سمیں آپ کو جوب مل جاتا ہے دوستو جب روجگار میلا لگایا جاتا ہے تو وہاں پر ایک کمپنی نہیں ہوتی ہے بہاں پر بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں جن کے دوارہ آپ کو جوب مل سکتی ہے دوستو جوب لگانے کا تیسر طریقہ ہے آپ کا وہ ہوتا ہے آپ کا آن لائن اپلیکیشن جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ آن لائن جوب پورٹلز ہیں جیسے آپ کا نوکری ڈاٹ کوم ہے سائن ڈاٹ کوم ہے موشٹر ڈاٹ کوم ہے تو ان کے دوارہ بھی آپ کیا آن لائن آویدن کر سکتے ہیں اور اپنا ریجیوم اپلوٹ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو جوب مل سکتے ہیں دوستو یہ تو تھی آپ کی پرائیویٹ جوب لگانے کے تین طریقے اب ہم آپ سے سیکنڈ راستے کی بات کریں گے جو آپ پیسے کمانے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ کا آن لائن جوبز دیکھئے آج کی ریٹ میں کیا ہے کافی آن لائن جوبز ہیں جہاں پر آپ آن لائن کام کر کے بھی پیسہ کم آ سکتے ہیں جیسے کنٹینٹ رائیٹر ہوتا ہے تو اس طریقے کی نہ جانے کتنی آن لائن جوبز ہے جس کے دورہ بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں اب دیکھئے آن لائن جوب کرنے کے لیے آپ کو فیر جیسے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے تو کمپیوٹر ہویا فیر آپ کے پاس تو ان سب چیزوں کی آپ کو ریکوارمنٹ ہوگی تب ہی آپ آن لائن جوب کیا ہے کر پائیں گے دوستو یہ تو بات ہو گئی آپ کی آن لائن جوبز کی اب ہم تیسر راستہ بتائیں گے پیسہ کمانے کا جیسے یادی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پڑھائی ہے وہ بھی continue ونی رہے اور آپ کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ جائے تو اس کے لیے ہے آپ کے پاس ہوم ٹیوشن تیسر راستے میں آپ کیا کر سکتے ہیں ہوم ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں اب دیکھیں ہوم ٹیوشن پڑھانا تو آسان ہے لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ ہوم ٹیوشن جب پڑھائیں گے تو ٹیوشن ملے گا کیسے کہاں سے لائیں ٹیوشن تو یہ جب نیو کمر ہوتا ہے اس کے من میں یہ سب سے بڑا پرشن ہوتا ہے کہ ہوم ٹیوشن کہاں سے لائیں کیا کریں تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک ہماری پلیلیسٹ ہے ہوم ٹیوشن ہوم ٹیوٹر تو اس پلیلیسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو ہوم ٹیوشن کیسے ملے گا کیسے لگائیں گے پیمنٹ کیتنا لینا ہے تو اس کے سارے ویڈیوز آپ کو اس پلی لیسٹ میں مل جائیں گے اور دوستو ہم آپ کو سوٹ میں یہاں پر بتانا چاہیں گے کہ ہوم ٹوشن آپ اپنے اینڈ سے لگا سکتے ہیں اور پلس پروائیڈر کے اینڈ سے لگا سکتے ہیں تو جب پروائیڈر آپ کو ٹوشن پروائیڈ کرتا ہے تو اس کا کنسیسن ہوتا ہے وہ آپ سے کنسیسن لے لے گا لیکن جب آپ اپنے اینڈ سے لگاتے ہیں یا اپنے کسی ریلیٹیف سے لگاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا پورا پیسہ ہو جاتا ہے کوئی بھی آپ کو پرسنٹیز وغیرہ کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ہوم ٹوشن سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں دوستو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ کو کونسا کام اچھا لگتا ہے اس کو آپ اپنائیے دوستو یہ دی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ابھی ایک دم سے پیسی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ پیسہ ملے لیکن کچھ انک کام آپ کو کرنے پڑے میں آپ کو ہوتا ہوں چوتھا طریقہ وہ ہوتا ہے آپ کا یوٹیوب اب دیکھیں یوٹیوب کیا ہے آن لائن پلیٹ فارم ہے یہاں پر آپ اپنا چینل بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں ایجوکیشن کا چینل بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوکنگ کا چینل بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ٹیکنالوجی کا چینل بنا سکتے ہیں آپ کو جس کے وارے میں نولیج ہے آپ جو اچھے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اس کا چینل آپ بنا سکتے ہیں لیکن ایک بات دھیان رکھئے گا کہ یوٹیوب پر پیسہ ایک دم سے نہیں آتا ہے یوٹیوب پر آپ مان کے چلیے کم سے کم آپ کو سکس مند سے لے کے ون یر تک کام کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو سکتا ہے دوستو کچھ لوگوں کو یہ سمیں ڈیڑھ سال دو سال بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو یہ چھمیں چھ مہینے کچھ لوگوں کو ایک سال تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن تو یہ چیز آپ سوچ کر ہی یوٹیوب پر اپنا چینل کریٹ کیجئے گا تو دوستو یوٹیوب سے بھی پیسہ آتا ہے اب یوٹیوب کی میں آپ کو کچھ ٹرمز کنڈیسن بتاتا ہوں جیسے یدی آپ کو یوٹیوب سے پیسہ کمانا ہے تو آپ کے چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سسکرائبر بارہ مہینوں کے اندر پورے ہونے چاہیے اب آپ کے دماغ مہرے گا اگر بارہ مہینے کے اندر پورے نہیں ہو تو کیا ہم کو پیسہ نہیں کما پائیں گے نہیں تب بھی آپ پیسہ کما پائیں گے دیکھئے جو بارہ مہینے کاؤنٹ ہوتے ہیں تو جس سمیں آپ کے جو بھی لاشٹ ٹویل منت ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے جیسے میں آپ کو ایجا ایک جامپل دینا چاہوں مان لیجیے آپ نے جنواری میں چینل شروع کیا تو پھر نیکس جنواری جب ایئر میں آئے گی تو تب تک اگر آپ کے ایک جار سسکرائبر اور چارہ گھنٹے پورے نہیں ہوئے تو پھر آپ کا ٹائم آنگے بڑھتا جگہ سے آپ فروری میں آ جاؤ گے پھر مارچ میں ہو جاؤ گے تو جب مارچ میں کاؤنٹ کیا جائے گا تو مارچ سے لے کے لاشٹ ٹویل منت جو پہلے والے ہوں گے ملکہ آپ کا جنواری تک کاؤنٹ نہیں ہوگا پھر آپ کا مارچ سے لے کے جو بھی لاشٹ ٹویل منت ہیں ان کا ایک جار سسکرائبر اور چارہ گھنٹے دیکھے جائیں گے اگر آپ کا پورا ہو گیا تو آپ کی چینل کا مونٹائزیسن آن ہو جائے گا مونٹائزیسن آن ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا جو بھی آپ نے بینک اکاؤنٹ لنک کیا ہوگا ایڈسنس اکاؤنٹ کے ساتھ تو ایڈسنس اکاؤنٹ میں پیمنٹ آ جاتا ہے ایڈسنس اکاؤنٹ آپ کو لنک کرنا پڑتا ہے یوٹیوب کے ساتھ تب ہی پیسہ آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ میں آجاتا ہے اور وہی پیمنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آجاتا ہے تو دوستو یہ تو تھا یوٹیوب کا سسٹم اب ہم بات کرتے ہیں نیکس فیٹھ پوائنٹ جو ہے لاشٹ راستہ آپ کے پاس پیسہ کمانے کا وہ ہوتا ہے آپ کا کوئی بیزنس دیکھیں آپ کوئی ایک بیزنس کا سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہے وہ بیزنس آپ کا چھوٹا بھی ہو سکتا وہ بیزنس آپ کا بڑا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس ویڈیو گاؤں سے دیکھ رہے ہوں کچھ لوگ سہر سے دیکھ رہے ہوں تو گاؤں میں بھی کئی ایسے چھوٹے چھوٹے بیزنس ہوتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں سہروں میں بھی کافی بیزنس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے گھر کے آس پاس کی جو لوکیشن ہے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے جو لوکیشن ہے وہاں دیکھیں کون سے چیز چل رہی ہے کس چیز میں لوگ پیسہ کما پا رہے ہیں اس چیز میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ بھی پیسہ کما پائیں گے تو دوستو یہ تو تھے طریقے جہاں سے آپ پیسہ کما سکتے ہو اور دوستو یہی طریقے ہوتے ہیں جن سے لوگ کما رہے ہیں اور دوستو کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں کوئی آپ کو پرولم ہے تو نیچے کمنٹ وکس ہے اس میں جائیے اور کمنٹ کر کے اپنی پرولم آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ہم اس کا آپ کو بہت زیادہ ریپلائی کر دیں گے اور دوستو ہمچے جڑنے کے لیے نیچے سسکرائب پاپٹان اس پر پریس کر دیجئے پریس کرتے ہیں نوٹیفیکیشن ویلائک اس پر پریس کر دیجئے آپ ایسا کریں گے تو جب بھی ہم نیکس دورائنگ سب سے پری بیٹا کو مل جائے گا اور دوستو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو جوائن جرور کر لیجئے کیونکہ اس میں ہم آپ کے لیے مارننگ اپ ڈیٹس اور ساتھی ساتھ آپ کے لیے جو بھی امپورٹنٹ انفارمیس ہوتی وہ ہم لاتے رہتے ہیں تو اس کو آپ جرور جوئن کر لیجئے دوستو فیس بک پہ آپ سرچ کر لیجئے گا آئیے گین بڑھائیں آن لائن لیننگ ویڈیوز تو آپ کے سامنے وہ پیج آ جائے گا اور آپ کو ڈسکریشن باکس میں بھی لنک ملے گا اور اس چینل کے about سیکشن میں بھی لنک ملے گا